امہ یا شاہدہ جواب سن کے سیدہ پرشانے ہو گئیوں امہ یا شاہدہ نے بیکھیا فاطمہ پرشانے اپنی جگہ دیڑھ کے آگے سیدہ ہوں دا متھا جمعہوں متھا جمعہ کے سر سینے دینا لگایاوں سینے لانکے پر مان لگیاں جاراں ایتے دنیا دیاں گلانے جتھے تیرا موقعوں میں میں بھی راتہ میں اٹھ کے بواوا کرنے ہوں امہ بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان اللہ ليعذبهم وانتا فيهم قال اللہ تبارک وتعالی فیشان حبیبه مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته یا ایوہت لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم بلندہ بازنا سب بڑی السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلکہ وصحابکا یا سیدیا رحمتا للعالمین اللہ حرم الیزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کی بریاء شافع نوز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحہ سرور کائنات فخر موجودات دمائے سے تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک السلام آدھے بعد انتہائی واجب القدر واجب الانترام موضوع مختلف سادات کرام علماء کرام ناتخانان شیر الیسام بانیان مافل نقیب مافل معززین علاقہ مہمانان گرامی زیحت شام حاضرین و سامین کرام اجدہ اپاکیزہ اجتماع بسلسلہ جشن سرکاردہ عبدیس علاقہ چہان غصی آدم رود صاحب کا چکری رود راول پنڈی دیندرین اقلات پذیرے شکر گزارا اجدی اسمافل مبارکہ دیبانی عزیزم جناب برادر مکرم محمد شہزاد خان صاحب جناب محمد نمان صاحب اور چہدری آمیر جناب سردار یاسر علی خان صاحب اور نتی دیگر تمام معاونین جنہان اسمافل مبارکہ دا اعتمام فرما کے منو اور آپ پہبابنو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میں یسر فرمائے آپ استیدی زینا دیندرین آج کے رسول محترم المقام عزت ماب جناب الحاج محمد نواز گندل صاحب آپ بھی تشریف فرمائے میرے انتہائی موضوع محترم جناب علی عباس بھٹی صاحب لاہور چندرائی تو جناب محمد مبشر علی بھٹی صاحب آپ بھی لاہور چندرائی تو تشریف لکے آئی دعا گوہاں کے رب تعالی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے پاکان دی خیرات ساڑی سارے دی حاضری خبول فرما کے اللہ ساڑی سارے ماستے ذریعہ نجات بنائی گرامی قدر حضرات وقت بالکل قلی میں دو چرباتاں آپ بھٹی گوش گزار کمین جناب بھائی محمد شہزاد خان صاحب سارا سال لاہور دیندر اپنیا محبتاں دا خراج اور اپنیا محبتاں دا ادھار جی رسانو دیندر او اسی ادھار واپس کا نواز تھی ایک سال دے بعد انا دے علاقے بچانے آ اللہ انا دیا محبتاں دا انا نو بہترین عجرات آ فرمائے سناخانہ نے رسول نے بہترین اپنی خسین آوازہ چل ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مدعات نو آپ پاپاپ تک پہنچایا یتنے سعدات کرام علمائی کرام سناخان تشریف لکے آئے حضور دے عزت دا صدقہ رب تارہ تھارنو مزید عزت اور مزید کامیابیاں تھا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا ایک جز پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے نبوت وجود دی برکت نو بیان فرمایا قون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ تل مکرمہ دی گلی چگوزنے ابو جہل میرے نبی نو ملیا تے کہنے لگا محمد تو سچا نبی ہیں فرمایا میں نبیاں اور سچا نبیاں ابو جہل اتنا بدبخت کہ میرے نبی نو کہنے لگا کہ محمد جی تو سچا نبی بھی ہیں تو میں تینوں نبی نہیں مانگا اپنے ربنا گل کر تے اپنے رب نو کہہ کہ میرے تے عذاب نازل کر دے ہوئے اور میرے تے پتھران تی بارش کر دے ہوئے اگر تے سچا نبی ہیں ابو جہل نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چیلنج کی تا کہ محمد میں تینوں چیلنج کر رہا اگر تُو سچا نبی ہیں میں تینوں نہیں مانتا میرے تے پتھران دے بارش کروا پچھلیاں قومہ نے عذاب منگے نہیں مگر انہیں بھی حرکات دی وجہ تو انہیں تے عذاب نازل ہوگئے ایک عذاب منگ رہے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ محمد اپنے رب نو کہہ میرے تے عذاب نازل کرے تے میرے پتھران دے بارش کرے کون ہے نبالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریکٹ اپنے رب نرابطہ کیتا عرف کی تھی اللہ کی کہندہ کہ تُو سچا نبی ہیں میں پھر بھی تینوں نہیں مانتا تے میرے تے پتھران دے بارش کروا تے میرے تے عذاب نازل کروا انہوں نے اتنوں آباز کی آئی آئی میرا موضوع ہے سبحان اللہ کا وہ تے میں قرآن پڑھا تے موضوع داگال کرئے میں نے پتہ ہے سبحان اللہ کیاں جو گھرین دا نہیں تے میری پورے پاکستان چباری یہ سویلیاں ہوندی ہے میں نے سارے بانیاں نے مافل نے انڈ تے رکھیا ہوندہ کیاسی سا باونگے تے اپنا محولہ پہ بنا لیا بنگے تو میرے کریم دے جوڑے اندر صدقہ میں نے تجربہ ہوگے رات نو اسے بیلے تقریر کر کر کے کیسے بیلے کیسے تقریر کرنی ہے تے نوجوانہ نہ لگا محبت دیا دو چرک اللہ کس طرح کرنی ہے اے سچی گا لے وے دنیا داران دے ساؤن دا اللہ والے دے جاگنہ بے لائے اسے بیلے دنیا دار سوتے اندھنے دے اللہ والے جاگ پہن دے دنیا دے بزار دے نو کھل دے نو او دی رحمت دا بزار رات دے پچھلے پہری کھل دے اسے ہی بیلے دے متعلق نیہ محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پچھلی رات دی رحمت رابدی کرے بلند آوازہ بخش شمانگ جنبال لیا کارم کھلا ہے دروازہ اس میں لے او دی رحمت دے بزار دا دروازہ کھل جان دے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہو جان دے اسی بڑے خوش بختہ کہ اللہ نے سانو اس میں لے جگایا ہے جدو اللہ والے جاگ دے نے تسی بے کھونا اتنیا قربانیاں کر کے آئے ہو نرم تے گداف پستر چھوڑ کے آئے ہو نیند قربان کر کے آئے ہو صبح کم قائدے بھی جانا ہوئے گا فیس بک ورڈ سیپ سارا سوشل میڈیا چھوڑ کے آئے ہو دکان مکان جائداد اولاد والدین سب کو چھوڑ کے آئے ہو کی وجہ ہے کہ راستہ وقت دن ہوگے فجرتی ازان ہونوالی ہے تسی عجب ہی نہیں جا رہے اکھیری چیزیں جنہیں تو ہنو جگا کے رکھے ہیں دراصل معاملہ اے ہوئے تو ہنو گلس سمجھ آئی ہے کہ انہ ساری چیزیں میں جو ہنو سکون نہیں ملیا جیڑا تسی ذکر مصطفیٰ ویچ لیمون واسطے آئی ہو تسی اس سکون واسطے آئی ہو جیڑا پھرے جہان جو تو ہنو کدرے نے ملیا اور رسول اللہ نے ذکر اس سے سن لین واسطے آئی ہو پر میں اکثر ارز کرنا کہ دھرچہ ایک زدی بچہ ہوئے نا تو حجی صاحب ماں اسو بچے انو لیا کہ کندی اپیر صاحب آسی صاحب حضر صاحب حافظ جی کاری صاحب انو دم کر دیو اے زد بڑی کر دے انو نظر لگ گئے یہ نا اے سون دا اے نا اے سون دے دا اے تو گھر چا زدی بچہ ہوئے نا سون دا اے تے نا سون دے دا اے صوفیاء فرما دے انو عشق زدی بچے لی طرح ہون دا اے یہ بھی آ جائے نا سون دا اے تے نا سون دے دا اے اے عشق رسول جنہیں تو انو بٹھا کے رکھے آئے انو عشق نا سارے سبحان اللہ بولو مدینے چھوڑا ہوں بھئی تھوڑا ہور زور لگا کے بولو میں انو نہیں پتا میرے تو پہلے راتوں سے کی کر دے رہے ہو کنی سبحان اللہ بولی جڑی پچ گئی انو دے دے میں نال لائے جاؤں بھئی اے میں ہون ایک تقریر کر کے آئے راول پرنڈی سٹی دے اندر وہ ایم پی اے سایب دے گا رہتے ہیں انو یقینہ نو اتھے بھی قادری ساؤنڈ لگئے انو انہ نے بیخ لنے انہوں نے ساڑھے بولے نہیں سبحان اللہ کروا گئے ہو اے چکری روڑ والے توڑے بول دے نہیں روند نہ مارے ہو بھئی تُسی سارے انہیوں چھوڑا سبحان اللہ فرما مدینے آواز جاؤتے یہ ہو سکتا ہے نال دے دے بھی ہر جو کوتے اپنا بھی تو اچھا بولو سبحان اللہ یا اللہ میں رات اس پیر دعا کرنا تُسی آمین آکھوں سارے بھئی یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امین المدینے مزار کے آوے خون جڑا اچھا بولے یا اللہ اس سے سال پورا ٹبر حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اچھا بولے اجرا تو سویں خواب اچھا کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جاندہ جڑا اچھا بولے جاگے دے معافلے چھو سونے دا دیدار کرا دے سنیے قرآن اللہ نے رجا دھرمایا فعامت را لینا حجارت من سمیت ابی کتنے پی ادھا فی العلیم و میں آکان اللہ لیو اذیب ہم و آن سفیهم پر بلدی گار نے پر مکملی پہ لیا یہ دیا کر دو تا دین جدیوں نے یہ دے دا مپد فران دی بارش کردے والا یہ دے دے آدابِ علیم انازل پروا دے والا بہم بہم امتی را لئی میں ہی جورتاں من الشمائج ابھی اپنی نابی عذاب العلیم ومیکن اللہ لیو اتیبہ ہم و انتفیہم پربردیگار نے فرمائے کملی والے آؤ ایدیاں گیر توتا بے کہ تیمہ پتھانتی بارش کردے واؤ ایدے دے عذاب علیم نادر برما دے واؤ ہر کملی والے اکی میں کردے واؤ یہ تیرے ہودیاں مکیتے پتھران دی بارشے آ جائے تیرے ہودیاں بھی عذاب نادلے ہو جان اللہ فرمایا کملی با دیا ہون تیری برامہ دی چٹی چاہتا تے تانگ لگے جانائیں اللہ نے فرمایا میں عذاب دے نادل کردے واؤ پر سونیاں میں ایدے والے نہیں پیابیخ دا میں تے تیرے والے پیابیخ نہ واؤ نو جبانو رابل پنڈی دے رہنوالے ہو راب میں نو دونوں تسنا جان دے پچھلے نبی اندرے نے عذاب ٹل دے نہیں قبلی والایا گیا ہونے عذابیں ہوں گے نہیں سادیاں کر پوتا بے کہتے عذاب خورے ارشاں والوٹر پہنڈے نے نبی تا گمبت خضرابے کے لوڑ جانڈے نے اسے باتے کہی عاشق ہیں دے نہیں اسی ملک کے دائیتے کروئے ہیں مدینہ دائیتھنڈے کے علی آباز بٹی صحابیوں کے آئے حاجی صحابیوں کے آئے مباشر علی بٹی صحابی تادہ تادہ ہو کے آئے کہتے نے مکہ بڑی گرمی ہے مدینہ بڑی تھنڈ کے عاشق بھول کے کہتے نے احسل بجائے بے جو تے سورج گزر جانڈا ہے پر جدو مدینہ جو گزر دائے نبی قریب تا گمبت خضرابے کے چیرہ جھپا کے گزر جانڈا کہ کملی والے تا گمبت خضرابے نظری آدھے اس حواظ تے او تھے آن کے تے سورج بھی چیرہ چھپا کے گزر جانڈا ہے او بھی محمد عربی دے وجود دوں کون ہے ان کے والی دے وجود دے ادھر تو حیاء کر دے یہ رامی قدر حضرات اللہ فرمایا سنے آ میں دنیا تے عذاب ایس حواظ سے نازل نہیں کر دا کیونکہ تُو پہ عوصہ نے محبوبہ تیرے ہوندیاں بھی عذاب آجان نو جوانو پچھلیاں قومہ نے ایک گلتی کی تھی ایک گناہ کی تا اللہ نے شکلہ بدل دیتیاں پروردگار عالم نے یہودیاں نے فرمایا کہ دوسرہ مچھلیاں نے پکڑنیاں ہفتے والے دن چھٹی کر رہی ہیں ادھر مچھلیاں نے حکم ہو گیا دوسرہ دریاج جانا بھی ہفتے والے دنے یہودی جدو دریاج کی نعرے گئے تے مچھلیاں اپنا موں کڑ کے دکھان دیا نے تے یہودیاں سے دل دل دنے اونا اپنے بزرگاں تو مشورہ لیا بزرگاں آکھیا کہ انج کرو دریاج چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھران تک لائیو دھرگاں تک لائیو اتوار انہوں پکڑ لیا جے جو ہی اتوار دا دن تلو ہویا جڑے راب دے حکم نال مچھلیاں ادھر آئیاں سان اسے راب دے حکم نال مچھلیاں لوٹ گئیں گا اللہ دی قدرت انہوں جلال آیا کہ اے نہ میری حکم عدولی کی تھی میری گال نہیں ماننی اللہ نے رجاء فرما کونوں کی رضتا خاسی پر بردیگار نے فرمایا پندر بن جاؤ کچھ پندر بن گئے کچھ خنزیر بن گئے پر بردیگار نے رجاء فرمایا پرما کونوں کی رضتا خاسی پر بردیگار نے فرمایا پندر بن جاؤ انہوں نے بڑے رجائے خنزیر بن گئے انہوں نے نوجبان پندر بن گئے کملی بالے دے غلاموں جدو شامن کم تو گھرے آ جاندے ہو اپنے کمرے دے آئینے دے سامنے اکھیاں بند کر کے کھلو جایا کرو نہ لے سوچیا کرو نہ پچھ پنج کیرے گناہ کر دا رہا نہ جبانی تے کیرے گناہ پیا کرنا ہو نہ پڑے پچھ کیرے گناہ پیا کرنا ہو ساری دنگی تے گناہ یاد کر کے ایک دو مریعہ کو کھول کے آئینہ بیخ یہ تیری شکل نہیں بدلی پھر محمد علیلہ دمنایا کر کیونکہ رب تیرے مومل نہیں ہوں پیا بیخ دا ایتے یاد یاد موم پیا ماردہ اور نہ ایک گناہ کی تا مچھلیاں فکڑیاں تے رب نے بندر بنا دیتے اسی سارے گناہ کری جانے ہیں ساڑھی شکل کیوں نہیں بدل دی پتہ لگیا رب ساڑھے مومل نہیں پیا بیخ دا اوہ یار دے چہرے والے پیا بیخ دا ہے اوہ یار دے چہرے والے بیخ دا ہے نو جبانو ازال دے دین اللہ نے کلم نو فرما تقدیراں لکھ تقدیر جدو لکھ لگی نا کلم تے ارز کر دی لکھنا کیے اللہ فرما آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے اللہ فرما نیک جنہ چہ جانگے تے گناہ گار دوزر خیچے جانگے کلم نے لکھ ارز کی تی اگے کی لکھاں اللہ فرما حضرت عدریس علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے اللہ فرما قانون بے نیک جنہ چجانگے گناہگار دوزخے چجانگے کلم نے لکھ کے ارض کی تھی اگے کے لکھا اللہ نے فرما حضرت ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرما قانون قرآن ہے نیک جنہ چجانگے گناہگار دوزخے چجانگے کلم نے لکھ کے ارض کی تھی اگے کے لکھا اللہ فرما حضرت یوسف علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہا دا قانون کی فرما گرے قانون پراہین ارز کتی اگے کی لکھا ارز はい ارز کتی اگے کی لکھا اللہ نے برماظرہ دے اللہ نے بروانہ قانون یہ نیک جنہ چھے جاؤں گے کنہ گار دوزہ چھے جاؤں گے کلم نے لے کے عرض کی دیا لحقے کی لکھاؤ اللہ نے فرمایا آخری نبی محمد امدہ قنون لے کے کلم نے اچھے ای نہیں اہاں بھی لکھن لگی اللہ نے فرما نکل میں پھیر جا کی لکھن لگی ہیں کہن لگی یا اللہ قنون بدل دائی نہیں آخری نبی دی امدی واری آگئی ہیں یا اللہ پرانا قنون لکھن لگی ہیں اللہ نے فرما نکل میں پھیر جا ایتھے قنون بگلنائے کہن لگی یا لگی لکھا فرمایا لے تھے امدہ قنہ گارے رب بخش نہ ہارے امدہ قنہ گارے رب بخش نہ ہارے میری ملت نوجوانوں اللہ نے سار یا امتان دا قنون بکھرا رکھیا میں تو تسی لڑ لے سا نا اکدہ غور کیتا جا کسی دی برات ہوئے نا تے ایک قدولہ ہوئے تے ہزار براتی ہوئے تے او جڑے لڑکی والے ہوں دینے نا وہ ایک قدولے پچھے ساری برات دے نخرے پہ ویخ دینے رب بھی فرمایا مابوبہ تو دول ہے نا قائنادہ ہیک تیری ذات پچھے میں ساری قائناد ناز پہ اٹھانا ہیک تیرے ناز پچھے ہیک تیرے قدولے آ ایک تیرے عظمت پچھے ساری قائناد دے رب ناز اٹھائی جاندہ ہے سارے اندر رب گناہ معاو کری جاندہ ہے امافل چھے جڑا بندہ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ آخر تے مل دیئے نا بھئی اصول جڑا آخر تے آوے انہوں جگہ بھی آخر تے مل دیئے آئے ایسی ساری امتہ تو آخر بے چھاؤں تے جنت چسان سارے انتو پہلے جاؤں کیوں؟ اس دولے پچھے اس دولے پچھے رب سارے اندر ناز بیکھی جا رہے ہیں آجی صاحب کہا رہے ہیں ایک حاضری سیدہ زارہ پاکدی بارگچ بھی لگوا دے ہو اجازت ہوئے تے چلیے چلو تسی نہیں بولے پھر کھا دے سارے آجے بھی ووٹ چھوڑے نے بڑا اچھو بلو سارے سبحان اللہ میری ملہ دے ناو جبانو آو سیدہ زارہ پاکدی بارگچ بارگچ بھی لگوا دے ہوگا ہے اوہی ہے جنہی میں موضوع شروع کر بیٹھانا حضرت جیس ہے اوہی ہوئی موضوع کون ہے نبالی صلی اللہ علیہ وسلم تا وجودِ ادھارتِ بڑائی بابرکتے ادھارتِ میں موضوع اجی چلانا سی مگر چونکہ حاجی صاحب نے اکھا موضوع ادھارن اللہ چلو وجودِ مصطفیٰ بڑا بابرکتے پر عوضِ وجود بھی کیا کہنا جنہوں میرا نبی فرمائے فاطمہ محمد تکڑا ہے نہیں سمجھے ہو رہا سان کران پندرہ سو سال دی اسلام دی تاریخی جو لمادہ اتفاق ہے کہ زمین تا اوہ ٹکڑا جیدے تے اسوے لے نبی پاک ارام فرمانے یعنی حضور دی کبنِ انبر اوہ زمین تا ٹکڑا جنت نالو بھی افضلے تے خدا دے ارشن نالو بھی افضلے اوہ یار جیدے ٹکڑے تے نبی پاک ارام پہ کردنے اوہ تے جنت ارشن نالو افضلے تے میں زمین تے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد تے ٹکڑے دی گل پیا کرنا جنہوں میرا نبی فرمائے فرمایا الفاتیمہ تبدع تم منی فرمایا فاتیمہ ٹکڑے محمد دائے اے دے بارے سائن سردار دی روح تڑھ پی تے سائن سردار بزار کے کہندہ دلِ مصطفیٰ تچین ترار فاتیمہ دلِ مصطفیٰ تچین تے گرار فاتیمہ مولا علید گراندار شنہار فاتیمہ اور پین دیر سول مار جاں دلِ مصطفیٰ دلِ مصطفیٰ شنہار دلِ مصطفیٰ 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 منہ نہ کر دی لوگ کی قابدہ تواف کر دینے میں تیری قابدہ تواف کریا کرنا علامہ اکبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کرنا میں تیری طربتِ انوردہ تواف کروں پر کی کرنا شریعت منہ کر دیتا ہے یہ شریعت ایزاد دے لوگ کی قابدہ تواف کر دے میں تیری قابدہ تواف کر دا میری ملی لگتے نوجوانوں وہ جیدے آیاں کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جے پیچھے گل کےڑی رہ جانے جیدے آیاں کملی والا ہی اٹھ کے کھلو جائے گل کےڑی رہ جانے ایک دینا ماشا صدیقہ تے سیدہ زہرہ پاک دو میں ماں تے بیٹی کٹھیاں بٹھیاں مبشر علی بٹی صاحب علی عباس بٹی صاحب پائی شہزاد خان صاحب چودری دی 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 ہوئے تے نمانو دے میں چودری دی 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 آتے جڑی دی محمد دی ہوئے ناز آیا تے ام آشا نو فرما لگی امہ جی تسی پاوے ام المومنینوں مرتبہ تو ہڑا بڑھائے پر تسی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی آم آشا فرما لگیاں بیٹی زہرہ کیوں تے فرما لگیاں تسی اس سے بھی مقام تے پہنچ جو پھر بھی تسی مقتدی دی بیٹی تے میں امام اللبیاء دی بیٹی تسی غلام دی بیٹی میں آقا دی بیٹی تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی میں محمد الرسول دی بیٹی امہ شا سی دی کاوی بڑیاں فرقی حاصن فرما لگیاں زہرہ تیرا میں رکھا دا مقابلہ میں غلام دی بیٹی تُو آقا دی بیٹی میں مقتدی دی بیٹی تُو امام اللبیاء دی بیٹی میں ابو بکر دی بیٹی تُو مصطفیٰ کریم دی بیٹی پر اے دنیا دیاں گلہ نے حشر دے دہاڑے لگ پتا نہیں جانا جد جنت چا تُو علی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے تُو جنت چاہی نال جانا ہے تے میں نبی نال جانا ہے امہ یا شا دا جواب سن کے سیدہ پرشانے ہو گئیوں امہ یا شا نے بکھیا فاطمہ پرشانے اپنی جگہ دے اٹھ کے آگے سیدہ ہوں دا مطح جمعہ مطح جمعہ کے سر سینے دے نال لگایا ہو سینے لان کے پر مالگیاں زہرہا ایک دی دنیا دیاں گلہ میں گتھے تیرا مقاوہ میں نبی راتہ میں اٹھ کے بواما کرنی آؤ یا اللہ منو آشانہ بنا داؤ فاطمہ دے سر دا بالی بنا یا اللہ منو آشانہ بنا دا منو زہرہ دے مطح دا بالی بنا دن دا اے او رسول اللہ دی بیٹی ہے یہ دی بارے حضرت امرے فاروق فرما دے نے ایک دن میں حضور دی بار گچ پیٹ تھا اے سیدہ پاک تشریف لے آیا نبی پاک نے اٹھ کے سینے لائیا پتہ نہیں کرنا کہ پیار رسول اللہ نے دینا لائیا کہ میرے نبی نے متحجم کے فرمایا فیدا کی امی و ابیہ فاطمہ فرمایا سارے جگد ماں پہ میں تو قربانے میں محمد ماں پہ تیرے تو قربانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدد سے دیل بھی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ایک دن میرے نبی دا دو پیر ویلے دل کرے بیٹی نو مل کے آمان چہان والے ہو بیٹی دا گھر کو دور تو نہیں سی اج بھی جا کے ویکھلو مسجد نبی شریف امہات المومنی دے ہوجرے ہیں دے نال وچ سیدہ زہرہ پاک دے ہوجرے امہ شاہ صدیقہ سیدہ زہرہ پاک دے ہوجرے چھے ایک ہی دیوار سے میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہ ہوئی حضور نے اس دیوار چھو کھڑکی کھول لئی اس سارا دن کھڑکی چھو بیٹی نو ٹڑتیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہیں ہوتا پانچ وقت نماز پڑھ کے پہلے بیٹی دے بیڑے جانتے رہے ہیں پھر اپنے گھاروں پہنے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہے ہیں دوپیر دا میلہ دل کی تا بیٹی نو ملکے آو اس بیٹی تا باپ تا پیار کی کی سنا نہ باپ تا بیٹی نو بکھیاں بغیر گزارے نہ بیٹی تا بابا نو بکھیاں بغیر گزارے دن رہا تھے کہ دوسرے دے پیار سی زندگیوں گزر گئی ہیں میری ملہ دے نو جوانو کملی والے دوپیر ویلے سیدہ زہرہ پاک دکھا رہے ہیں تے بیکھیاں بیٹی تندور چھو روٹیاں پی لگاوے وہ یار جی دے گھر دے کم کرن فرشتے تے ہو رہا آن دے سان وہ گھر پھر بھی کم آ بھی کر دیا سان تندور چھو روٹیاں لگایاں تے مت ہے تے پسینے دے کترے بیٹی جوان ہوئے یا چھوٹی ہوئے تے او آ پر روٹی پکاوے تے ماں ویخ لے بین تے ماں کہن دیئے چل پٹ بیٹی میں تے روٹی پکا دیئے تو پٹ کہتے ماں تے ہے کوئی نہیں کملی والے دی شفقت تے پدری ویخ میرے آقا نے بیٹی دے مت ہے تے پسینہ وکھا تے پرداشت نہ ہویا قریب آ کے فرمایا بیٹی زہرہ تو پیڑے بنا کے دے ماں تیرا بابا محمد تے روٹیاں پکا کے دے پھر اس آسمان دی اکھ نے عجیب منظر وکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی کہ نبی آدھا امام تندور چل روٹیاں پہلاوے چاند روٹیاں لگا کے نبی پاک اپنے حجرے چھاگے تھوڑی دیر گھدری تے سیدہ پاک بھی پردہ کر کے آگئی ہیں نبی پاک دے سینے لکے روی جا رہی ہیں فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہیں عرض کی تھی بابا میں رو رہی ہیں کہ میں جنیا روٹن لگائی ہیں پک گئی ہیں پر جڑیاں دوسری لگائی ہیں پک گئی ہیں کوئی نہیں سینے لکے فرمایا سیدہ فرمایا فاطمہ اتت دنیا دیا گئے نا کد دوزخ دیا گئے بھی آجائے تے روٹیاں پک گئی ہیں کوئی نہیں ہاتھ محمد لگ گئے وہ یار کیوں ہان والے وہ جڑے ہاتھ محمد لگ جائے وہ یار انہوں کے دوزخ دی اگنا سارے وہ جناد وجود ہے چی محمد خون دوڑ دا ہوئے اللہ حضرت نے فرما خون خیر الرسول سے حجن کا خمیل ان کی بیلہ ستیند پہ لاکھوں سلام ایسا باپ تے بیٹی دا پیارے کہ جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہو جڑ گئی نوجوانوں صحابہ دی حالت ہوئی نبی کریم دے با یہ تے میرے نبی سفر کر دے سنجدہ نام سی غدہ با وہ اونٹنی تند نبی پاک دی قبر کل بیٹھ کے روندی رہی سرکار نظرین آئے تے مدینہ دے کونے چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی او گدہ جدہ نام میرے نبی نے یعفور رکھے اس جدہ تے حضور سواری کر دے سنجد او تندر نبی پاک نو ڈھونڈتا مدینہ دی گلیاں چا پھر دے سرکار نظرین آئے تے تو برداشتا نا آئے تے نے مدینہ دیا دیوارہ نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی حضرت بلال ہم سیدھی حالت ہوگی مدینہ دی گلیاں چا پھر دے نے تے نکے نکے بچے انہوں پچھے دنے بچے ہو کدھر کملی والے نظری آئے تے منوں بھی بکھایا جائے بچے چیخہ مار کے رون دے نے حضرت سیدھی کے اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے بار کھڑے رہ دے شام نو گھار آکے رون دے نے تے دھر والے پچھے دن کتے گزار کے آئے ہو تو روکے فرماتے ہیں مدینہ دے بار جا کے رستے ویخ دا رہے ہیں اور کسے راج میرا فاہی واپس آ جاوے یار حضور دے صحابی حضرت عبداللہ بن زید اس میں لے کھیتانوں پانی دے رہے سا جوان پتر جا کے کہنے دے ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بکھیا آسمان وال بے کے کہ لگے جے تیرا محبوب اکھیاں دے مکرنے کیے اکھیاں دے نور واپس لیلہ ہے تیرے محبوب دے بعد کسے ہورنو نہ ویکھاں کہ درے اکھیاں دے وضو ہی نہ ٹوٹے جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئیاں دیدے دل پر ویکھن قارن بن دل پر کیوں رکھاں جنہ اکھاں نا دل پر دسے پاتھ پاون او اکھاں او اکھائیں کی کر رہیاں جنہ نمازی نظری نہ آیاوے منو سچی دسیو جو غلامہ تے جنب پرندہ آہ حال ہویا نبی دیدہ کی حال ہویا ہوئے تھا سیدہ زہرہ پاک نبی پاک تو چھے مہینے بعد زندہ رہیاں اور آپ دنیا تو کوڑیری ہو کے نہیں گئیاں جدو سیدہ پاک دنیا تو گئیاں اس ویلے آپ دی عمر تقریباً ساڑھے چوٹے سال سی تین جوانی حسنین اجے چھوٹے سن تے آپ دنیا دی جان دی کوئی وجہ نہیں یہ کوئی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا چھے مہینے زندہ رہیاں دنے بھی رونا رات بھی رونا نہ کچھ کہاں دیا نے نہ بھی دیا نے ادھی رات میں لے آکے بابا دی کبرتے لیٹ جان دیا نے تے رو کے کہاں دیاں بابا یہ تو ہر دے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی میں زہرہ کی میں جیوان کی مدینہ دیاں اور تاکے کہا دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو تو ہڑے رونا ساڑے کلیجے پھٹ جانے نے تے رو کے فرما دیاں لوگو جڑا غم میں نو لگ گئے نا او غم قد دے دن نو لگ جئے تے دن بھی رات بن جئے میرے بابا ٹر گئے نا میرے بابا نظری نہیں آرے اور تاکے کہا دیا سیدہ کھڑے تے آرام کریا کرو فرما دیاں جنہ نو بیخ کے آرام ملدہ سی امہ ہی ٹر گئے نا امہ حبوب ہی ٹر گئے نا آر بے کڑی رہ مطلع لے فرما دے لیں تر گئے دے دلدار دلا دے پتنوں اچھکے مہارا اجڑی بستی ندری آبے گانڈو پھر دی جدی آرام نو جوانو چھے مہینے گزر کے رمضان شریعت دی آرے آگے مولا لی فرما دنے میں پروں گھرے آیا سیدہ آج چھے مہینے دے باد اپنے پترانو گھسل پہیاں پہ کرا دیاں نے زلفانو سوار رہیاں اپنے بیڑے دی سفائی پہیاں پہ کر دیاں نے بچانو کھانا بنا کے آپ کھلا رہیاں نے مولا لی فرما لگے زرہ آج میں پڑھا رہا دیاں اجڑ تو آڈی طبیعہ سمل گئی ہے مولا لی نے لے کے کمرے چھے آگئی آؤ فرما لگیاں درا پترانو نانے دے روزے تے بیڑے آجے میں دو ضروری جلن کرنی آنے مولا لی نے فرمایا پتروں جاؤ جاں کے نانے دے روزے تے مہینے دعا کر کے آؤ حسنین کریمین روندے بار چلے گئی سیدہ آدھی تب ہی اتنا سادے ہو گئی مولا لی تھی بھو دی جس ہر اقدس رکھے آؤ فرما لگیاں مولا لی آج آتی رات میلے میری آنکھ لگ گئی میرے بابا میرے خواہ دے اندر آئے میں بابا نجب ہوا رہا عرض کی تھی بابا دیاں نہ لیں جنہیں کھری داؤ جنہیں بھی رونی آ رات بھی رونی آؤ بابا امی بھی ٹھر گئی آنے میرا بیر بھی کوئی نہیں دوسری بھی نظری نہیں آگے یا میرے کلی آ جاؤ یا زہرہ نال لے جاؤ میرے آکھانے سینے نال لے جاؤ فرمایا بیپی رونی آؤ یہ دل تیرا نہیں لگ جاؤ دل میں رہ نہیں لگ جاؤ دیٹی تیاری کر لے آج جنہ جرودہ کٹھیاں افتار کر آگے نہ سارے نبیانوں لے کہ تیری روح کا استقبال کرنے آیا ہو سیدہ رو کے ہاتھ جوڑ لے فرما لگیاں مولا علی آج میری آخری رات میں نایا اپنے بابا کھل ٹھل چلے مولا لی چیخہ مار کھرون لگ بے فرمایا جیتے نبی دمی چھوڑا نہیں بھولے آؤ زہرہ اپنے جاؤں دیاں گلانا کھر نکے نکے بچے نے فرما دیاں کی کر آؤں پاپل بغیر دل نہیں لگ جاؤں ارد کر دیاں بیلا تھوڑا رہ گیا آئی میریان چور وصیدہ پوریاں کر دیا آؤں جے ناو جوانوں جڑے بے لے ٹھلی وصیدہ میں لائیا یاو نبی دی شہدادی نے آتھ جوڑ لے فرما لگیا مولا علی زیدگی کٹھیاں گدری علی تو آڈے پچھیں دی ماں کھڑے خدمہ چکتا ہی ہوئی ہوئے اپنی ذرن تمہا بھکر آؤں جے کھڑے آباد دیتی ہوئے میں عبادت کر دیاں سنین آئے ہوئے اپنی ذرن تمہا بھکر آؤں جے فرما دیاں بیوی سمکے ماں پی نہ دیا جے پچھیں دی ماں سمکے ماں پی نہ دیا جے میں نو محمد دی سمکے ماں پی دیا جے دولا لی روکے فرماں لگے دارا اجدیاں گلہ ناکھر میں پھڑا رہ رہی آؤں دوسری وصیدہ میں لائیا یاو فرما دیاں میرا جنادہ رات نہ لے کے جایا جے میں نو قدر کسے نہیں بیکھے آؤں میرا جنادہ بھی کوئی نہ آؤں ایک ہے کوئی آکھے ناؤں محمد دی دا جنادہ پی اجاندہ آؤں ایسری وصیدہ میں لائیا یاو او لوگوں قلیجہ پھٹ جاندہ ہیں نبی دی شہزادی نے آجھو جوڑ لے فرما لگیاں جنادیاں ماماں بچ بچ ٹھر جاندیاں نے او پتر دی والاں نہ لگی کھروں دے نے او دیاں نکراج بے کھروں دیاں نے مولا لی میں ٹھر چلی ہو میرا حسن رووین ہو میرا حسین رووین ہو میری زینب رووین ہو میری کھل سومنال پیار کر آجھیں اے دیواراں نہ لگ کر روئے میری قبر جروں تڑ پہ جائے گی کل تو ساں میرے کفان دفن چلگے جانا آئے بدا نہیں کوئی میرے بچے نو کھانا کھلاوے میں جاندی باری کھانا کھلا چلی ہو بیڑا شاپ کر چلی ہو کربلا ہی دوڑے نہ لیاں زلفان چھپڑی ہیں میں جاندی باری غسل کر آنکہ زلفان سوار چلی ہو میرے بچیاں دا خیال رکھے آجھیں مولا لی فرمان لگے داراو او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے آخری بس کی ادھا میں لیا یاو ہاتھیں جوڑ کے فرمان لگیاں مولا علی دور چلی ہو زن کی گھٹیاں گزری ہیں علی تو آڑے بچیاں دیماؤں جا تمہیں ترجا مامنوں بھل نہ جائے آجھیں اپنی داران یاد رکھے آجھیں میری قبر دے آنکھیں جاندے رہے آجھیں مولا لی نے بھی ہاتھیں جوڑ لے فرمایا تو نبی دی شہزادی سے فقیر جے بندہ تیری خدمتہ نہیں کرسکے آپ جا رہا ہے جا اپنے باپا نے علی دیاں شکیتہ نالاوی میرے باپا میرے آقانوں میرا سلام کہہ دیں سیدہ بھی رو رہی ہے مولا لی بھی رو رہے حسنین رنگ آگے کہن لگے اممہ یا جہ جہین ہو لولا لی نے سینے لا کے فرمایا پدروں روں دیکھے ہوں کہن لگے باپا شاڑی امی پر چلی جہیں حسنین رنگ سے رو دے جارے ساو دو سونیاں شکلا ندری آیاں اونایا کہ پدروں جل دی جاؤں ماتر چلی جہیں اچھا پچھے آپ اسی کونوں فرمایا اللہ دے نبی عبرہی و تے اسماعیل حسنین سارے نبی توانی ماں درون اللہ نئے آؤں دعا پدرہ نے آکے ماں دے قدمتیں آٹھ رکھے سیدہ دی رو پرباد کر گئی نیازہ فرما دے میں امام آبا لے امام آبا لے اس ہے فریاد میں جا دے پر مویا اللہ لے رو رو آپ پہ چپے درجاتے جوانوں آخری بیلے میں رسول اللہ دی دین جڑی دعا کیتی ہوئے ایسی یا اللہ جے میری عراتان دے جگراتے قبول تھے میرے بابا دی امت بنا ماں فرما دے لجبال رسول دی لجبال بیٹی مرنا سارے آمیں پر دعا کریں اکرو کیسے دی ماں نہ مرے عید گزری تے اگو ہون والی ہے تو ساوے کیا ہوئے گا سارا زمانہ نوے کبر پاکے خوشیہ پہ منا دا سن تے جنادیاں ماما ٹر گیاں او عید پڑھ کے گھر نہیں سن گئے او قبرستان گئے سن لوگ عید پہ منا دے سن تے او ماما دیاں کبران تے بیٹھ کے پر ہون دے سن اللہ تعالی حسنین کریمین دی امیدہ صدقہ سارے ہیں دے ماں پہ ان اسے تو افیت والی زندگیاں دے ہوئے تے جنادے ٹر گئے اللہ منا دیاں کبران مناور کرے بس بھئی ہونے ازان فجدی ہوگئی ہے تو پھر انشاءاللہ کے دیام آگے باقی گلہ ذکر آگے اللہ تعالی میری توڑی حاضری نے مستجاب اور قبول فرمائے بھائی شہزا صاحب منا موسیقی